اسلام علیکم میں نے جاوید اکبال ایوان اس پی ڈانٹ ایم بی سی میں ڈاکٹر ویو اپلیکیشن میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جوانا ٹاپک ہے وہ ہے یوزر پینل پر کام کریں گے دیسینڈی میں نے جو ریکارڈنگ کی تھی جس میں میں نے ایڈمین پینل بنایا تھا جس میں ایڈمین کے پاس ساری انفرمیشن جا رہی تھی جس کے لئے ہم نے ایڈیس کو یوز کیا تھا اور ایڈیس کے اندر ہم نے ایڈمین کا پینل بنایا تھا تو آج کی اس ٹرننگ میں میں آپ لوگوں کو یوزر کا پینل پر کام کراؤں گا جس میں یوزر کے باس جس میں مرے فرسٹ ریکارڈنگ میں میں نے ریکارمنٹ آپ کو شیر کی تھی شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ یوزر کے باس کیا کے رائٹ سونے تھے یعنی یوزر جو ہے وہ اس میں ہمارے پر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ڈاکٹر آپ کو ریسٹرٹ کرائے گا اور ریسٹرٹ کر کے اپنی پروفائل بنائے گا پھر اس کے بعد یوزر جو ہے وہ بھی لوگ ان ہوگا اور پھر وہ پارٹمنٹ لے سکتے گا کیوریز دے سکتا ہے کوئیسن کر سکتا ہے اور پھر وہ انفرمیشن ایڈمین کے بچ جاتی جو کہ میں نے آپ کو بھی دکھائی تھی کہ ایڈمین کے بچ کیسے جاتی دوبارہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا اور اس کا پی ایڈ بھی میں نے آپ کو دکھائی تا تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے تھا کہ میں آپ کو یہاں ساتھ ساتھ دکھاتا رہتا ہوں تو میں نے یوزر یوزر کے پیسر بنانے کے لیے جو ٹیمپلیٹ میں نے یوز کیا ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھیں جب تک پیش کھل رہا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ میں نے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک فری ٹیمپلیٹ ہے کلرلیب ڈاٹ کوم اس اس ایڈریس پہ آپ جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ ڈاکٹرز کے تمام ٹیمپلیٹس آپ کے پاس فری لی آپ کو مل جائیں گے فری او کاؤسٹ ہے جس کے چارجز نہیں ہیں آپ اس کو آسانیتی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈیمو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت سارے یہاں پہ ٹیمپلیٹس ہیں جیسے میں سب ہی سے اچھے ہیں لیکن میں نے اس میں سیلیکٹ کیا ہے اس ٹیمپلیٹ کو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس ٹیمپلیٹ کو جوز کیا ہے آپ بھی اگر اسی کو جوز کریں گے تو پھر تو کوڈاپ کا سیمپلیٹس میں میرے ساتھی کام کرتے نہیں گے اگر کوئی اور بھی کریں گے تو معمولی سے فرق آئے گا دیکھیں میں نے بھی خیرمین پیس کی ضروری حیرت میں، اس کو بتاتا ہے صحت نے گھر دیکھتا ہے یہ میں نے تمپلیٹس کیایا ہے تم پھر crispy ساتھوں گے یہ اعلیم کو بھی دیکھاتا ہوں یہ اللہ ٹیمیلٹ میں نے جوز کیا ہے میں آپ کو اس کے ڈیمو دکھاتا ہوں اب اس ٹیمیلٹ میں کیا ہے کہ مینیو بار رسطہ سے بنا ہوئے مینیو بار کو کلک کریں گے تو آپ کے مینیو کھل جائے گا اور ون پیج اپلیکیشن ہے ہوم پیج آپ کے باس آ رہا ہے سرویسز کا پیج آپ کے باس آ رہا ہے آپ پوائنمنٹ کا پیج آ رہا ہے اور اسی طرح سے کنسلٹنٹس کا پیج آ رہا ہے جس میں ڈاکٹرز بکر ہے جہاں میں سارے کنسلٹریشن ہوں گے تقریباً نیرس ریکوارمنٹ اس کو مطابق ہی ہے یہ ٹیم مجھے مل گیا تھا تو میں نے اسی کو یوز کیا ہے اور بلکل کوئی خاص فرق نہیں ہے میں نے صرف اس کا مین پیج جو پیچر تھی ہیڈر کی پیچر تھی اس کو میں نے چینج کیا ہے اور دیکھیں میں نے جو ٹیمیلٹ بنایا ہو یہ کیا ہے ہیڈر کی پیچر تھی اس کو چینج کر دی ہے میں نے وہہی ہے جیسے وہاں بھی آ رہا تھا تو اس کی سائز کی بری کر دی ہے اور اس اسی آئیٹ پیٹ کے میں نے جو کہ وہاں پی chịٹر gou کر دی ہے بھی ہمارے روحئی آئیٹنس پیج ہیں اور اسی طرح سے یہاں بھی اپتے نیرس رناسہ گز رہا ہے سرویسز ہمارے شو ہو رہی ہیں یہ تو ڈیٹوں میں نے ویسے ہی کوپی پیس کیا میں نے کوئی کام نہیں کیا اس کے اوپر اور ڈاکٹرز کی گیلری ہے جہاں بھی ہم ڈاکٹرز کو ایڈ کریں گے تو جہاں سے ہم سرچ کر سکیں گے جب ہم ایڈ کر دیں گے تو جہاں سے ہم دیکھیں دو ڈی کارڈ ایڈ کیے ہیں میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کو یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں جیسے میں جہاں سے اگر فیزیشن لیتا ہوں تو یہاں سے اس کی سیٹی میں سیلیکٹ کرتا ہوں کراچی سٹیٹ میں نے سیلیکٹ کر دیا کانٹری سیلیکٹ کر کے جب میں سرچ کروں گا تو مجھے اس کی انفرمیشن جالا دے گا فیزیشن کیے دیکھیں یہ آگیا ہمارے پر فیزیشن کا نام آگیا اور اس کی ایکسپرٹیز آگئی اور اس کی لوکیشن آگئی اگر یہاں سے میں میسیج بھیجنا جاؤں گا تو سینڈ میسیج کلک کروں گا تو میں پس ایک مینیو کھل جائے گا جہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ میسیج اس کو ایڈ کر سکتے اس کے لئے لاؤگن ہونا پڑے گا اچھا اس طریقے سے جو ہے وہ اس میں جو باقی جو پیجز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں میں بس سب سے پہلے جو آپشن ہے اس کے اندر لاؤگن کے لئے جس میں ہم جو ہے یوزر جو ہے وہ لاؤگن ہوگا اور میں پہلے اس سٹارٹنگ سے سارے آپ کو دکھاتا ہوں نہیں یہ لاؤگن ہوگی جا رہا ہے تو یہ تو یوزر کے لئے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈاکٹر ایڈ کرنا کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو کیسے ایڈ کرے گا جب ڈاکٹر اپنے آپ کو ایڈ کرے گا تو دین اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر آپ کے بعد یہاں پر آ جائیں گے اور یہاں ڈاکٹر اس کے پچھر پکڑا سب آ جائیں گی میں نے ڈمی ایڈ ڈیٹر ڈالیا تھا ابھی آپ کے ساتھ میں پچھر پکڑا ڈالوں گا میں اس کے اندر تاکہ آپ کے کچھم پکڑ پکی پہ کرے گی اور یہاں سے بھی اس کو سرچ کر سکتا ہے اب یہاں میں نے بیسی پچھر زیادہ دی تھی اور اس کے علامہ جو ہے یہاں سے بھی اس کو سرچ کر سکتا ہے سب سے بہلے ڈاکٹر آپ نے آپ کو ایڈ کیسے کرے گا اس کے لئے وہ سائن ان کرے گا اور سائن ان سے بہلے اگر اس کا آئیڈ بنی ہوگی یوز آئی ڈی پاسورڈ ہوگا تو اپنی آئی ڈی پاسورڈ سے لاغ ان ہوگا اپنی آئی ڈی پاسورڈ سے لاغ ان ہوگا تو اپنی آئی ڈی پاسورڈ سے لاغ ان ہو جائے گا اب یہ فارم آ جائے گا جس میں ڈاکٹر اپنا کو ریسٹر کرے گا میں کوئی بھی ڈاکٹر کسی بھی نام سے ڈاکٹر آئیٹ کر لیتا ہے جس میں نے کہا ہوئے اس کے نام سے کر دیا اور یہاں پر اس کو میں نے جینڈر پاس کر دیں گے کنٹری ہم نے دے دی میں نے ایک ہی کنٹری دی بھی ہے اور پاکستان کے یہاں پر صوبے ہو کر دی ہے میں نے پنجاب سے لگ کر لیا اور یہاں فورکزمپر میں نے یہاں پر جو ہے وہ میں نے اس کو دے دیا ہی میل ایڈرس ہم دے دیتا ہیں میں چینج کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں ڈاکٹر 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 ایڈرس دے دیں گے ہم نے کہا لاغ اور پاکستان فیلڈ پاس کر دیں گے یہاں سے اس کی جب کس چیز میں سپیشلسٹ ہے تو یہ میں نے سب ہارڈ گوڑیٹ جہاں پر پاس کیا ہے ویوز کے ذریعے سے دیا ہے اگر وہ فیزیشن ہے یا تیرہ پیسٹ ہے یا تینڈر سرجان ہے یا فیزیشن تیرہ پیسٹ ہے تو ہم جو بھی اس کو سیلیک کرنا چاہے وہ سیلیک کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو فیزیشن تیرہ پر سیلیک کر لیتا ہوں پہلیفیکیشن دے دیتے ہیں اگر وہ کس چیز میں سپیشلسٹ ہے تو اس میں وہ شو کر دے گا اپنے آپ کو دیسے ہم نے اگر ایک مثال ہے چائل میں لکھ دیتا ہوں ورک ایکسپیرینس شو کرے گا اپنی ایرز میں نے کر دیا یہاں بھی اگر پروفیل اپنے دینے چاہتا ہے پروفیل دے گا پھر ہم اس کو پاسورٹ دیتے ہیں کنفر پاسورٹ دے دیں گے پروفیل کے جو ہے اسٹیٹس ہمیں پر ریکوارمنٹ میں تھا کہ اسٹیٹس کو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو پبلک رکھے گا اگر شیئر نہیں چاہتا تو پروڈکٹ رکھے گا ہم نے شیئر کرنا چاہتے تو ہم نے اس کو پبلک رکھ دیا یہاں پہ اس کے پاس جو ہے وہ ڈیٹ ہم پاس کر دیں گے جوائننگ کی ڈیٹ ہے جیسے آچھی میں دیتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی میسیج وغیر دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو پیچر دے دیتے ہیں اب میں پہلے تو بیسے رفلی ڈالے تب میں یہاں پہ پیچر پر آ جاتا ہوں فور ایزمبر میں اس کو میرے پاس کوئی ڈاکٹر کی پیچر تو نہیں ہے ایزمبر میں یہ پیچر دیتا ہوں میں اپن کر دیا پیچر دیں گے آپ اس سے سائن اپ کر دیں گے سیف کر دیں گے ٹرمین کنڈیشنر کو چیک لگا کے تو یہ اب آپ کا ریجسٹرڈ ہو گیا اب ریجسٹرڈ ہونے کے بعد وہ لوگ ان کے پیچ پر میں لے جائے گا تو وہاں سے ہم اس کو لوگ ان کریں گے میسیج پاس کرا دیا ہم نے اب وہ یہاں سے اپنے آپ کو لوگ ان کرے گا ہم نے جو ابھی اکاؤنٹ بنایا تھا وہ ٹکڈی ایسے میں لوگ ان کر دیتا ہوں پاسورٹ دے دی ہم نے اس کو تو اب جیسے لوگ ان ہو جائے گا تو اس کو اسی پیچ پر لے جائے گا اب اس کی پروفائل ہمارے پاس موجود ہے ہم یہاں سے دیکھنا چاہیں دیکھ سکتا ہے تو دیکھیں یہاں پر اس کی پروفائل آ چکی ہوگی کہ دیکھیں اب یہ ہم نے پیچر ڈالی ہے پیچر آ رہی ہے اور جو کلک کریں گے تو پیچر اس کے بعد جو آپ کے بعد بیو کر کے بڑی پیچر کر کے شو کر دے گا اس کا نام ہوگر آ جائے گا اور اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پیچر اس کی پروفائل آ جائے گی یہ یہ وہ دیکھیں جہاں پر اویس آوان آ گیا ہے فیزیشن تھیرپسٹ ہے اور ساتھ میں اس کی پیچر بھی آ رہی ہے اگر ہم یاد اس کو سرچ کرنا جاتے ہیں کوئی بھی سرچ کرنا جائے گا اگر فیزیشن تھیرپس سرچ کرنا جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ہم نے لاہور سیلیک کر لیا اور یہاں پر ہم نے پنجاب سے لے لیا اور کنٹری پاکستان لے کے سرچ کروں گا اس کا مطلب ہے اویس کے جو پوری انفرمیشن ہے پوری پروفائل ہمارے پاس کھل جائے گی اور سارا جو ڈیٹا اس نے پاس کیا تھا سارا ڈیٹا ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا اب یوزر اگر اس کو ان کو میسیج کرنا چاہتے ہیں کو اپارمنٹ ہوگا لینا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد جو پھر سرائن میسیج پر آئے گا اور یہاں سے آ کے جو اس کو بھی لاغن ہونا پڑے گا اور وہ لاغن ہو کے وہاں سے اپنی اپارمنٹ لینے چاہتے ہیں لیکن اپارمنٹ ڈیریک بھی میں نے رکھا ہوا ہے دونوں آپ کو دکھاتا ہوں اب جیسے یہاں پر ڈیریک پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ڈاکٹر آ رہا ہے اگر کوئی ان کو ڈاکٹر سے کوئی سرکر کرنے کے لیے کیونکہ ہم کوئی بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے ایک مثال ہے اور سینڈ کر دیا تو ڈیریکلی اس کو جو ہے وہ قیسن آنگی جی بھی ہماری ریپارمنٹ موجود تھا کہ جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ ڈیریکلی جو ہے وہ قیسن آنسے کر سکتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس کو پھر ہم جہاں بھی اس کو میل آئی ڈیو بیجنا چاہتے ہیں وہاں سے بیج دیں گے اور اگر وہ اپارمنٹ لینے چاہتا ہے تو پھر یہ بوکنگ آن لائن کے لیے بک آن لائن کے لیے جب کلک کرے گا تو اپارمنٹ لینے چاہے گا تو اس کے سامنے سارے اپشن آ جائیں گے اپنا نام دے گا جیسے اس نے کہا ایک مثال ہے ہم نے کہا پیشنٹ ٹو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے فون نمبر دے دیا پھر ہم نے یہاں پہ ڈیٹ دے دی کہ کس ڈیٹ کو ہمیں چاہیے اپارمنٹ چاہیے فر ایکزمبل میں ہم نے کہا ٹو کر دیتا ہوں میں نے کہا ٹو کر سیکنڈ کو اپارمنٹ چاہیے اور جہاں پہ ٹائم ہم دیں گے ہم نے کہا مجھے نائن تھارٹی سے جو ہے وہ ٹین بچ اس پہ ایم پی ایم میں نے نہیں دیا میں یہ بھی ہم اسے پاس کر دیں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ کس کون سے ڈاکٹر چاہیے تو پھر ہم یہاں پہ لے لیں گے جیسے میں نے فر ایکزمبل لے لیا فیزیشن تھے پس لے لیتا ہوں میں اور اس کو جو میں ریکویس اپائیمنٹ کر دیتا ہوں تو اس سے مطلب ہے یہ اپائیمنٹ یہاں پہ چلی جائے گی یہ آئے گی ہے ایڈمین کے پاس ایڈمین کے طرح ہم اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر تک بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو جب ڈاکٹر لاغن ہوگا تو اس کو بھی ہم یہاں شو کر دیں گے تو اپائیمنٹ اس کی جا چکی ہے اب اگر میں ایڈمین پینل دیکھتا ہوں تو وہاں دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کانٹیک کا اس کا پیج بھی ہے یہاں پہ کانٹیک بھی کر سکتے ہیں جیسے میں کانٹیک کرنے کے لیے نام دیتا ہوں میں نے کہا صد لاث نے میں نے پاس کر دیا ایمیل آئی ڈی میں نے دی دیا اے ایس ڈی کر دیتا ہوں اٹھا ریٹ میں نے کہا جی میل ڈاٹ کام سبجک ہم کسی بھی حوالے سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں ہم نے کہا جسٹ کانٹیکٹ میں سے پاس کرتا ہوں میں نے کہا ہیلے صحیح ہے ہم اس کو سینڈ کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس یہ بھی کانٹیک کی جو میں وہ بھی چلا جائے گا اب یہ سب چیزیں کہا جاری یہ سب ایڈمین پہ جاری جو میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں اگر میں یہاں پہ آکے ایڈمین سے لوگن کرتا ہوں ہم نے کہا ایڈمین ریسٹر کے اندر ہم نے کہا لوگن ہاں سوری ایڈمین کے اندر ایڈمین لوگن ایڈمین لوگن کے نام سے ملپستہ تو یہاں سے ہم لوگن کریں گے اور ایڈمین کے لئے میں نے آئی ڈی بنائی تھی اب یہ ایڈمین کی میں ایڈمین سے اس کو لوگن کر دیتا ہوں اب جو ہم نے انفرمیشن آ لی ہے اس سے پہلے جو انفرمیشن دی وہ ساری جو میں نے پہلے بھی تکھائی دی وہ ساری یہاں پہ آ چکی ہوں گی میں بھی کانٹیکٹ پہ آتا ہوں تو ہمارے پہ جو کانٹیکٹس ہوں گے وہ یہاں پہ سارے آ جائیں گے دیکھیں بھی اکریب سے آسد نے کانٹیکٹ کیا تھا بھی اور یہاں پہ جو اسے پہلے ابجل کا کانٹیکٹ تھا وہ یہاں پہ آ رہا اس کی انفرمیشن کیا اس نے سبجیکٹ کیا تھا اس میں میسیج کیا آدھ بات کیا وہ آ جائے گے کیوں کہ کلائنٹ کی ریکارمنٹ تھی میں نے آپ کے پہلے اس کی ٹریننگ میں پہلے ٹیٹریل میں میں نے آپ کو اس کلائنٹ کی ریکارمنٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کیتی اس میں ریکارمنٹ تھی ریسٹیشن کو دیکھنا جاتا ہے تو ریسٹیشن آ جائے گی ابھی دیکھیں یہاں بھی ڈاکٹر ایڈ ہوئے ابھی ہم نے نیا ڈاکٹر ایڈ کیا تھا ابھی ساوان کے نام سے اور اس کی انفرمیشن بھی یہاں پہ آج ساری آپ کے پاس اب وہ چاہے اگر ہم اس میں اپروو اپروو اپشن رکھنا جاتے ہیں تو ایڈیٹ کر کے اس کو اپروو کر سکتے ہیں اور اگر اپروو کر رہنا چاہے نہیں تھی لگا رکھنا چاہے تو اس میں رکھ سکتے ہیں اس طرح ویو بکنگ دیکھنا جاتے ہیں تو اپوائنمنٹ جنہوں نے لیا ہوگا ان کے ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا ایڈمنٹ کے پاس اب دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم نے اپوائنمنٹ لیا تھا پیشنٹو کے نام سے فون نمبر اور جیس طرح انفرمیشن آ رہی ہے آپ کے پاس اور وہ جو ہے وہ کس کٹیگری میں سو ڈاکٹر چاہیے تھا وہ بھی انفرمیشن آ رہی ہے اور اسی طرح کیوریز جو بھی ہم نے یہاں پہ ابھی انٹری کی تھی کیوریز کے لیے وہ بھی دیکھیں جہاں پہ آ رہی ہے ابھی ہم نے کی تھی عویس کے لیے اور اس کے بعد عویس سے ڈائریک جو ہے وہ اس نے جو کیوری کی تھی وہ کیوری آ رہی ہے جہاں پہ آم چاہیے تو اس کا ایکسس بھی ایڈمنٹ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنی کیوریز کو دیکھنا چاہیے دیکھ سکتا ہے اور ڈائریکلی جو ہے اسی پیج کے اوپر ویب شائب پہ رہتے ہوئے یہ سب چاری آپ کے لیے پیچ کے لیے پیج کو دیکھ سکتا ہے وہ بھی اپنی انفرمیشن جہاں سے دیکھ سکتا ہے یہ سارے چیزیں پوسٹیبل ہیں جو کہ فلیکسیبل ہے ہم اسے اندرہ چینج کرنا چاہے ساتھ سے اس کو چینج کر سکتا ہیں تو ابھی ہم نے آپ کو دکھا ہے ہم نے وہاں پہ انٹری کی ہے اور اس جیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اب اس کے کوڈ کو ساتھ سے سمجھتا ہوں کہ کوڈ کس طریقے سے کام ہوا ہے اب اس میں دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ہے اس کے لئے تو میں نے چلے یہاں پہ ایریاز لیا تھا اور ہم نے کام کیا تھا یہاں پہ ایسا کچھ میں نہیں ہے یہ میں نے اس کے اپنے جو ڈیفولٹ ہمارے پاس فولڈر آیا تھے تو انٹیٹیز میں نے بھی آپ کو پچھلی ریکارڈنگ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دکھا دیتی جاکہ جو میں نے چینجنگ کیا وہ بھی آپ کے سامنے آگئی تھی اب یہاں بھی ہم کنٹرولر پہ آجاتے ہیں کنٹرولر ہم نے کون کون سے بنایا اس کو کیسے ہم نے کام کیا اس کو دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے ہوم کنٹرولر جو آپ کا میند پہ جا رہا ہے وہ آپ کا ہوم کنٹرولر ہے ہوم کنٹرولر کے اندر میں نے ایک تو سرچ ہولا کام کیا تھا میں بھائی اس سے بہلے بھی ریکویسٹ آئی دی سرچ کے لیے ایک بچے کی تو میں نے کہا میں کسی اپلیکیشن میں کراؤں گا تو اس لیے میں نے اس میں اس کو رکھا ہوئے تو میں پہلے یہ سنجھا ہے تو جو ہوم پہ جو سرچ ہو رہا تھا ابھی جو ہم سرچ کر رہے تھے وہ سرچ جو آپ کے میند پیج پہ سرچ ہو رہا تھا میں کو پہلے یہاں سے رن بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تک کہ ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے اس کو سٹارٹ اپ پیج ہم نے اس کو رکھا ہوئے ملک hochadura ہつ، اس نے دکھا گیا ساتھ ساتھ بھی شکریہ آپ دیکھیں اب آپ کیا مہد پیج بیم پیج ہونڈ ہے آپ کے decades گ willst پیج اس کے اب وہ تریکل پیج بن ساتھ ہوئے تو آپ کو اس میں اس کے دکھا کو اپشن ہے وہ کیسے آ رہا ہے اس کو اس کو دیکھتے رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے انڈیکس کا پیج ہے جہاں پہ ساری انفرمیشن جو بھی پیج آپ کا سٹارٹ اپ پیج آ رہا ہے جس میں آپ کے پاس سرچ کے لیے ڈاکٹر ہے فیلز ہے سٹی ہے سٹیٹ ہے کنٹری ہے یہ میں نے یہاں سے جو ہے فیچ کروایا ہے یہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو انڈیکس کے ویو کے اندر اس کو شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا جو ہے وہ یہ انفرمیشن ہو چیز کنعت آ جائے گی پھر لاغن بھی اسی طریقہ کرا رہا ہ ہوں آپ دیکھیں میں اس کو اسٹاٹ اپ پیج ہی بنہا رہا ہوں اسٹاٹ اپ پیج ہے آپ کا یہ میں یہاں پہ آپ کو دیکھا دوں تو مہتہ ادر آپ دیکھ لیں را راوٹ کھون سی فائل کے اندر میں نے اس کو جو ہے وہ ہوم کے اندر انڈیکس کو جو ہے میں نے اسٹاٹ اپ پیج بنایا ہوا ہے تو یہی یہ آپ کا ہوم کنٹرولر ہی چل رہا ہے اور ہوم کنٹرولر میں ساتھ ساتھ اس کے بس آرہی ہے اور جو ڈاکٹر بگر کی انفرمیشن اس میں جب فیل ہو جائے گی اس کے اندر آرہی ہے اور جو ڈاپ ڈاون بگر آرہی ہے یہ میں نے ویو کے تھوڈ اس کو ڈاپ ڈاون بنائیا ہے تو ہمیں آپ کو ساتھ میں دکھاؤں گا اور اس میں پھر جو ہے یہاں پہ لوگ ان والا میں نے بنایا ہے لوگ ان کے لئے میں کچھ بھی نہیں لکھتا تھا جو discours moleculesatically جو ڈاپ ڈیٹر بگی اٹھ ہو تا ہے اور اس سے شو کرنے لیے اور ہی کوڈس jo ہوں لگن جائے گا پہ اس میں م ناکو پہلے گا اور جانس ہی مین پیج پر لییا ہے گا اور اس کے بعد جو ہے یا رکھا وہی کہڈیں کییں کرنے پر اس کو سیشن ابنم کر دے گا اور یہاں سے جو ہے وہ لوگ آٹ کر کے اس کو انڈیکس پہ لے پیچ پہ لے جائے گا اور اس در کے سرچ کے جو میں میں نے جو میتھا بنایا ہے وہ جو سرچ کر رہا ہے جو آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ سرچ کا بٹن ہے جس میں ابھی پہلے سب سے پہلے سرچ کا سیلیکٹ کرے گا پھر اس کے پاس یہاں پہ اس نے سیٹی سیلیکٹ کر دی فیزیشن چاہیے یہ کراچی کے لیے چاہیے اور اچھا یہاں پہ سی پھر سی وہ آئیں گے یہ کہ یہاں پہ اب فیزیشن اگر آ رہا ہے تو بیسکلی فیزیشن اور جو کچھ بھی آئے گا وہ سیف ڈیٹا بیس سے آئے گا یعنی جو انفرمیشن ڈیٹا بیس کے اندر سیف کیا رہے گا ڈاکٹر جب اپنا کیونکہ اپنے جو ڈاکٹر کا ریجیسٹرشن کرتے ہوئے جو اپنے میں دروپ ڈاون دیا ہے وہ تو ہارڈ کوڑیٹ میں نے ویوز کے تھوڑ دیا ہے لیکن جب ڈاکٹر اپنے آپ کو ریجیسٹر کرے گا اور اپنی وہاں پہ کٹیگری اپنی فیلڈ لکھے گا اس پیشلائز کس کے اندر ہے وہ جب ٹاپک لکھے گا تو دین وہ جو ڈیٹا بیس میں سیف ہوگا وہ یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ جو آ رہا ہے وہ ڈیٹا بیس میں سیف ہے وہ آ رہا ہے اب اس طرح سے اپنی جو کنٹری سٹی لکھے گا اپنی سٹیڈ لکھے گا اپنی کنٹری لکھے گا تو سیف وہ چیزیں یہاں بھی آ رہی ہے دیکھیں نا آپ جیسے اپنے اس سے کراچی سیلک کی آپ دیکھیں یہ فیلٹر بھی ہوگا ہے کراچی سیلک کر رہا ہوں تو کراچی کے اندر جو ہے وہ سٹیڈ میں آپ کے پاس یہ سیند و پنجاب آ رہا ہے اگر میں سیلک کر دیتا ہوں یا کوئی بھی میں کٹیگری دینا چاہتا ہوں تو وہ میں یہاں پر سیلک کروں گا جب میں سیلک کروں گا تو جب ڈیٹا بیس میں موجود ہوگا اسی وہی چیز ہمارے پاس آئے گی تو وہ تو انڈیکس سے کام کر رہا ہے اور جب یہاں بھی ہم آ کے سرچ کا بٹن پریس کریں گے تو جو اس کا باقی انفرمیشن آ رہی ہے وہ ہمارے پر اس میتھڈ سے آ رہی ہے کہ یہ تو ہمارے پاس گیٹ آ رہا ہے جو کسی شو کرے گا ڈیٹا کو اور اس کے بعد جب ہم سرچ کرنے کے بعد جب سرچ کا بٹن پریس کریں گے تو پھر دین یہ والا کوڈ ہمارا رن ہوگا اور یہاں پر لسٹ میں آ کے ریسیشن فارم کو آ کے وہاں سے اس کا ڈیٹا کو فیچ کرے گا اور فیچ کرنے کے بعد وہاں سے کیا کرے گا کہ ہمیں جو اس کا ڈیٹا اور اس کی پیچر ایمیج وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہمارا وہاں پر شو کر دیکھا جیسے میں یہاں پر آ کے دکھاتا ہوں اگر میں یہاں پر آ کے سرچ کرتا ہوں میں نے مثال سین ہم نے کنٹری پاکستان سیلیکٹ کر کے جو میں سرچ کرتا ہوں جو ڈاکٹر وہاں پر ہوگا وہاں میرے پاس آ جائے گا دیکھیں یہاں پر سرچ ہو گیا آوان خان آ گیا ہمارے پاس ایکسپرٹیز آگئی پیچر میں نے نہیں دی تھی ابھی ریسینٹلی جب میں نے فیزیشن ترابیس سیلیکٹ کیا ہمیں دوپارہ اس کو دکھاتا ہوں اب دیکھیں میں آپ کو دوبارہ ازاروں کو یہ سی جیس سے وہ آئیں گے جب جو ڈاکٹر اپنا کو ریسٹرٹ کر کے جب فیلڈ سیلیکٹ کرے گا تو وہ جو ایڈ کی ہوگی اس سے وہ ہی آئیں گے اس کے علاوہ باقی نہیں آئیں گی تو اگر میں فیزیشن ترابیس پر آتا ہوں اس کے لوکیشن میں دیتا ہوں بلکی سوری میں لاہور کے لوکیشن رکھی تھی میں یہاں پر جو ہے وہ لاہور کی لوکیشن رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہم نے یہاں پر جو ہے وہ پنجاب رکھتی ہے اور پھر میں پاکستان لے کے سرچ کرتا ہوں تو میں ابھی جو میرا عویس آوان کے نام سے سرچ کیا تھا اس کی پچھل بھی بات کی تھی دیکھیں وہ امر پس آ رہا ہے تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بیسے کے لیے یہاں سے آ رہا ہے آ رہا ہے یہ ریسٹریشن فارم میں جو اس کی انٹری ہوئی بھی ہے جو ریجسٹر ہوتے پر اسے اپنی پروفائل ایڈ کی تھی تو وہ اس لیے اس ٹیبل میں جا رہا ہے اور اس ٹیبل سے سارا ڈیٹا لے کے آ رہا ہے اور لیکن یہاں پہ آ کے ڈسپلی کر رہا ہے ٹھیک ہے جو پھر اس کے پاس جہاں پہ اس کے پاس باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ تو ہمارے پاس مہن پیج ہو گیا اور باقی جو آپ نے اب ایڈ کیا تھا ہم نے جیسے کیوری ایڈ کی تھی اس کے لئے اس نے یوزر نے اپنے آپ کو ایڈ کیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے اپائیمنٹ لیا تھا اس کے لئے الگ الگ کنڈول بنے ہوئے تو ان میں پاس موڈلز میں انٹیٹریز سے وہ ہی بنے ہوئی ہے میں آپ کو ابھی دکھا چکا اس کے لئے میں نے وہ بیوز کے اندر آ کے اور شیئر میں آ کے میں نے جو ہے لیے آر پیج لگایا ہے میں نے جو لیے آر پیج لگایا ہے اس لیلی آڈ کے پیج میں وہ ہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھا ہے تیمیلیٹ اسی سے میں نے کوپی بیس کیا ہے اوچھا تو اس میں تو خیر یہ اتنا ایشو نہیں ہے آپ خود جب اس کو تیمیلیٹ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو سارا کوڈ آپ کے پاس آئے گا اور آپ یہاں سے اسی کوڈ یہاں پر کوپی بیس کرنا ہوگا پھر اس کے علاوہ جو آپ نے یہ پیچرز جہاں رکھیں گے کانٹینٹ کی فولڈر میں رکھتے ہیں یہاں پہ کانٹرولر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کیوری کا کانٹرولر یہ بھی ہم پہلے میں ایڈمن پینل پہ بھی آپ کو دکھا چکا ہوں وہ ہی میں نے کوپی بیس کیا تھا وہاں پہ اسی ویو کر رہا تھا یہاں سے وہ انسٹ کر رہا ہے یعنی وہی کانٹرولر بن رہا ہے لیکن کانٹرولر بیس کے لیے یہاں پہ کر رہا ہے میں سے سیئی کا میکھنٹ لگا رہا ہے جبکہ وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ یو چل رہا تھا تو وہ سارے کانٹرولر رہے ہیں ہم یہاں پہ جو ہے وہ ووکنگ کانٹرولر ہیں یہاں پہ جو ہے وہ وہ create کرے گا بوکنگ ایڈ کرے گا اس کے فولڈنگ کے ترک کیا ہوا ہے کانٹیک کا کانٹرولر ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے اپنے کانٹیک کرنے پہلے لیے جو وہ اپنے انفرمیشن پاس کرتا ہے جو میسیج پاس کرتا ہے یہ بھی اس کے فالڈنگ کے طرح کیا ہے سارا مین کام یہاں پہ انٹیوٹیز کر رہی ہے یہاں پہ ہم نے کریٹکل یوز کیا ہوا ہے ایڈمن کے اندر ہم نے ویو کا یوز کیا ہوا ہے یعنی اس کے ماہ پہ میں ریکارڈ شو کرا رہا ہوں فیچ کروا رہا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں نے شو کیا جبکہ یہاں سے میں جو ڈیٹا کو سیو کرا رہا ہوں اور یہاں پہ سیو ہو رہا ہے اس طرح کا ہوم کنٹرولر میں نے چینج کیا جو میں آپ کو دکھا دیا ہوم کنٹرولر میں نے جو اس کا مین پیج مین پیج بنایا وہ جو دیکھ کر بنایا ہے کیوری کنٹرولر میں جو کیوری پاس کرتا ہے یہ بھی وہی ہے یہاں سے جو ہے وہ اپنا جو اس کے لئے پہلے لاغن کی بھی شرط رکھی بھی ہے اگر لاغن ہے اس کے یوزر آئی ڈی ہے لاغن نہیں ہے تو دینے اس صورت میں یہاں پہ کیوری کر سکتا ہے نہیں تو اس کو لاغن والے پیج پہ لے جائے گا رہیسٹرڈ والے پیج پہ لے جائے گا جلد لوگ ان کے لاغن پیج پہ آئے گا تو وہاں سے رہیسترڈ کا آپشن income ملے گا یا تو رہیسٹرڈ ہو جائے گا اگر اس کی یوزر آئی ڈی پاس رہیسٹرڈ ہے تو وہاں سے لاغن ہو جائے گا اور جب لوگ ان ہو جائے گا تو اس کی ریٹیل انفرمیشن اور پھراں سے کرے گا یہاں سے یہاں سایارہ اپنی کیوری پاس کرے گا کیوری کا جو ہم میسج ہے بنایا اس کے فولنگ سے نہیں بنایا باغی سارے میں نے اس کے فولنگ سے بنائے ہوئے تو یہاں پہ جو ہے وہ کیوری ڈال دے گا کیوری جو ہے اس کے پاس جو ہم نے دکھا ہے میں نے آپ کو یہاں سے سیو ہو جائے گی جیٹا پیس کے اندر اور جب سیو ہو جائے گی تو وہاں پہ جو ہم نے ایڈمی پینل پہ اس کو ویو کر کے شو کر کے دکھا ہوا اس کو دیکھا جی اچھا اسی طرح سے ہمارے پاس جو باقی اچھی ڈسپوز ہوگا ہے اور اس طرح سے ہمیں پہ ریجسٹریشن کٹرولر کا بھی مطلب وہی ہے وہاں سے جو ہے وہ میں آپ کو جی ایڈمی پہ دکھایا تھا وہی چیز ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ انسٹر کرے گا ریجسٹر کرے گا اپنے آپ کو اور ریجسٹر کرنے کے بعد جہاں پہ اپنی انفرمیشن پاس کر دے گا انفرمیشن ساری ڈیٹا بیس میں چل جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ انفرمیشن جب سیو ہو جائے گی اور ریجسٹر ہو جائے گا یہ ڈاکٹر اللہ ریجسٹریشن فرم ہے جہاں پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرے گا ڈاکٹر اور جب اس کے اندر انفرمیشن چلی جائے گی ایمیج بغیر بھی پاس کرے گا اور جب یہ ایمیج بغیر پاس کر دے گا جب سیو ہو جائے گا تو کتھین اس سے لاغ ان ہو جائے گا اور اس کی انفرمیشن پہ وہاں سے میں نے اس کو ہوم پیج کو پر شو کرائے گی ٹھیک ہے جی؟ تو اس طریقے سے جو ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ جی اپنا سارے کنٹرولر بنائے ہیں اس کو ڈیٹیل میں ذرا آرام سکوش اس کو دیکھیں گا ساتھ سے بنائے ویوز جو میں نے بنائے ویوز بھی میں آپ کو دکھایا تھا ویوز کے اندر میں نے سندر کام کیا ہوا ہے کہ ویوز میں جس سے ہمارے پر جو ہے بوکنگا بیو ہے بوکنگا بیو میں یہاں پہ بوکنگ ایڈ کرے گا تو کریئر کردی سے میں نے یہاں پہ جو اس اس کو بوکنگ ایڈ کرائی بھی ہے آپ دیکھیں یہ جو بوکنگ کرتا ہے دوسرا جتنے بھی اس کے پاس آجاتے ہیں فیزیشن ہے تھیروسٹ ہے یہ میں ڈائریکلی ہارڈ کوڈڈ یہاں پہ لسٹ یوز کی ہے اور لسٹ کر کے اسے اندر پاس کیا ہوا ہے میں نے اس کے اندر اور اس طرح جو ٹائم جو سیلیکٹ کرتا ہے وہ بھی دے دیا ہم نے ایم پی ایم آبوکاتا ہے وہ بھی دے دوں گا تو یہاں پہ آپ ایم پی ایم لکھ دیں ایم پہ دیا ہم نے آپی سےک وстро ایم لکھ دیا و اسی طرح پی ایم کرنا چاہتا ہے پی ایم کر کر لکھ دیں گے اسے اندر میں ایڈ کر دیں گے جو بھی ہم یہاں پہ صرف میرے ایڈ کر دیں گے وہndeتر یہاں پہ کنٹرولți کے اندر میں نے اسپے کالا کیا ہے اور یہاں سے اس کی وجہ ہوگی ایفG کی ایم بنایا ہے، ایک ایم آبجک بنایا کوا ر present پہ جو بھی ہلا سار طور پر ٹائم اس سے علاوہ یہاں رکو پر یہاں پہ ٹائم اور کے س fence". کہ اچھا ہے اس کا اس کی کو قلعر کریا لیا 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 اللہ اور اسی طرح طرح یہ جو ٹائم میں یاد اچھا شکایا تھا اس کے لئے میں یاد اچھا لیا لیا اللہ اور لمعنی کو برایا لیا آنیا میں سے ہارڈ کوٹڑٹ لکھتے ہیں جو ٹاپ پہ لکھایا گا زیرو ینڈیکس پہ لکھایا گا اور یہاں پہ سیلیکٹ اسپیشلسٹی یہ بھی ہمارے پاس زیرو ینڈیکس پہ لکھی بھی آئیگی اور باقی جو ٹائم وگر ہم نے وہاں پہ دیا ہے وہ صحیح ٹائم آپ کے پاس یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ سب چیزیں میں نے یہاں پہ کیا اس سرح ڈیٹ وگر ہم نے پاس کیا ڈیٹ ٹائم پی کر کے ہمیں دے کریٹ کا ہے اور اسی طرح اگر میں کانٹیکٹ پر آجاتا ہوں تو جو جو اپنی انفرمیشن کانٹیکٹ آovے کارے گا وہ اس کے فولڈنگ کی طرح میں نے بنا لیا اس میں نے اپنی طور پر میانمال کوڈ نہیں کیا ہوا ہے اس کے فولڈنگ کی طرح میں نے اسے کانٹیکٹ بنا دیا ہے آچہ ہوم کے اندر جب میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر انڈیکس ہے ہوم کے اندر میں نے یہ کیا ہے کہ دیکھیں وہی میں نے سیم کو بیویس کیا ہے یہاں پر جو ہے وہ جو سیلیکشن باکس یہاں سے پاس کیا ہے ہوم کنڈرل کے اندر انڈیکس کے اندر یہ ٹاپ پہ ہی آجاتا ہے یعنی میں ان پیج بھی سب کچھ ڈیٹیل آ رہی ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے اور یہ جو میں نے ساتھ سے جو لکھا ہے وہ سب میں نے اس کے ساتھ بھی پاس کیا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کا ہوم پیج بن جائے گا ہوم پیج میں آپ کو جو دینا چاہتے ہیں جو آپ انفرمیشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ ساتھ سے دے دیں گے اور زیادہ چیزیں جو ہے وہ ٹیپ لیٹ کے اندر موجود تھے ٹیپ لیٹ والے کے آئیٹم میں نے وہاں سے کافی کیا تھے وہاں جو ٹیپ لیٹ کا ہوم پیج کا جو پیج تھا اس میں جو لکھا وا تھا اس کو میں نے یہاں پے ایک کافی پیسٹ کر دیا ہے ٹکے چاہیا اور یہ سب چیزیں اس میں موجود تھی پچھ slowly na Liberty وہیں پہ تھا وہquel forty hour اس میں نے اس کو کافی پیسٹ کر رہا ہے اور کافی کیا آکر ہم نے میرے نے اس کو پیسٹ کیا legit اسی طرح کیسے یہاں پہ میں آجاتا ہوں تو کیوری کے اندر آجاتا ہے تو کیوری کے میتن میں آجاتا ہے تو یہاں پہ کیوری ایڈ کر دے گا تو کیوری میں نے یہاں پہ دیا ہے یہ میں نے سکیف فولڈنگ سے بنایا ہے سکیف فولڈنگ کے طرح میں نے یہ ویو کریٹ کیا ہے